اسلام علیکم جی علی فوٹوالا میں خوش آمد دی تو آج کی ویڈیو بہت ہی مزدار ہونے والی ہے کلوک ٹاور کے اندر ہم انٹر ہونے والے ہیں جس کو آپ مکہ ٹاور بولتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کیا کیسا ہو لیا تمہیں اثر ہیں کھانے کو کیا ہے پینے کو کیا ہے پہنے کو کیا ہے رہنے کو کیا ہے ہر چیز کس کس طرح سے مینج کی ہوئی ہے ساری چیزیں ریٹیل میں جائیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے اندر تک بنے رہیے گا ہم کلوک ٹاور یعنی کہ مکہ ٹاور کے اندر انٹر ہو کے آپ کو سٹیپ با سٹیپ ساری چیزیں میں دیکھاؤں گا چلیے جی بہت ہم انٹر ہو گئے ہیں جی مکہ ٹاور میں اور میرے لیپٹ رائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں جولری کی شاپ خجوریں وغیرہ یہاں پر جی اتنا رینٹ ہے کہ پاکستان کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پندرہ دن کی رہائش یہ تقریباً دس سے بارہ لاکھ کے لاکھ بک پڑ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے چکو اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مکہ ٹاور جس کو پر کلوک بنا ہوا ہے سب سے بڑا یہاں پر رہائش اس میں سب سے مہنگی ہے یہاں پر تقریباً آپ کو دنیا کی ساری سہولیات مہت سار ہے ہر برینڈ چھوٹا بڑا جتنے بھی برینڈ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ سب ہی آپ کو اس چھت کے نیچے ملیں گے کفڑے سے لے کے گولڈ ہر چیز ڈائیمنڈ آپ کو ہر چیز یہاں پر پروائیڈے جتنا آگے بڑھتے جائیں گے جو جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی میں یہ پر چیز کر سکتا ہوں یہ چیز کہاں سے ملے گی وہ ہر چیز آپ کو یہاں سے ملے گی سب سے فرسٹ آف آل تو رہائش ہے نا سب سے مہنگی اس کو آپ اپنے مائن میں رکھیں کہ رہائش جو ہے یہاں کی سب سے مہنگی ہے دنیا کے ہر پرفیوم کا برینڈ واچیز کا برینڈ پکڑوں کے برینڈ اور ہر چیز ہر چیز آپ کو یہاں سے ایک اچھت کے نچے دے جی 11th floor پہ ہم کھڑے ہوں میں جی دنیا کا برینڈ نائکی ہر چیز یہاں پر آپ کو ملے گی جی 11th floor تک آپ آ سکتے ہیں آپ کی access جو ہے نورملی اگر آپ وزٹ کرنے آئیں گے تو 11th floor تک آئیں گے آپ یہاں پر اس سے اوپر جو ہے ہوتلز بغیرہ ہے رہائش ہے فائیو سٹار سیون سٹار جو جو سٹار جتنے سٹار آپ لگا سکتے د leging اس سے اوپر رہائش ہے سب کی اس سے اوپر النیح نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہاں کی وہ جو ہے نا کار پہل ہوتا ہے ہوتل کا ٹھیک ہے جس کو ہم روم کی بولتے ہیں وہ ہوگا تو آپ جائیں گے یہ جو ہے آ last floor ہے floor مطلب یہ 11thаюсь کی اندر ہی آتا ہے یہاں پر گروسری وغیرہ آپ کو ساری ملے گی ہر دنیا کا سارے فون یہاں pakیeftی چین ورسینگ بھائی کمال کمال جو جو سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ ملے گا بھائی یہاں پر گراسری شاپ مزے مزے کی کھانے کی چیزیں اور کامال ہو جائے گا بھائی دیکھیں ذرا اپو کیا کیا دکھا ہوں بھائی میرے فون میں تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے میں آپ کو سب کچھ دکھا سکوں تو جتنا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب ملے گا بھائی یہاں پر جو سوچ سکتے ہیں وہ سب ملے گا ہیزی لی بھائی ہمیں تو ان چیزوں کے نام بھی نہیں آتے جو یہاں پر پڑھی ہوئی ہے پتہ نہیں کون کون سی دنیا کا کون کون سا کھانا ہے یہاں پر تو میں آپ کو یہاں پر یہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی یہ چیز پڑھی ہوئی ہے آپ خود اوپر پڑھ لیجیے گا ہیزی لی پڑھ سکیں تو پڑھ لیں بھائی اور یہ وہ وہ پڑھ بڑھا ہے جو میرے خیال میں نہ تو میں نے کبھی دیکھا ہوئی ہے نہ کھا ہوئی ہے نہ ٹرائ کیا ہوئی ہے جو سچ دنیا کے سارے جو سچز بھائی کمال جوس지고 میرا دل کر رہی ہے بھائی آئی سکریم مزے مزے گیا اسکریم پتہ نہیں کون کون سی اسکریم بھائی یہ ولی میں نے ٹرائی کی ہے Therefore laquelle ترائی کیا ہوئی ہے لیکن کمال بھائی آئی کے سارے جو سچز چھوڑ دے باتے بلک میں تعداد میں پڑھے ہمیں جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ پڑا ہوگا ہے کیا کیا دکھاؤں یار بھائی کیا کیا دکھاؤں بھائی بھائی دکھاؤں کیا کیا میں پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوگا یہ دیکھو بھائی لینے کو یہ لے جائیں سارا کچھ لیکن کھائے نہیں جائے گا پتہ نہیں کھانا کیسے نام کیا ان کا بھائی یہ لگا رہے ہیں کٹ کٹ کے بنا رہے ہیں سینڈوچز فروکس بے موسمہ پتہ نہیں جس بھی موسم کی جو بھی چیز چاہیے ہونا جو جو چیز چاہیے ہو بھائی متیرہ وٹر میلن یعنی کہ آوکادا اور پتہ نہیں کیا کچھ مطلب جو پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے یہ بھائی نے بلا وجہ میں اٹھایا ہوئے حالانکہ لینا نہیں ہے لیکن رکھنے بھائی رکھنے ماریں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں ملی ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں ابر خجوریں ہر طرح کی ہر طرح کا شہد بھائی جندگی میں وایٹ شہد دیکھا گا بھی دونیا کا شہد جنہی ہے بھائی چوکلٹ کمال چوکلٹ کمال چوکلٹیاں یہ کسے کھ سکتے ہیں بھائی ھال مورس بھائیتان ہے ھال رے میں پر دیکھو جو بھائی 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 دیکھو تو плоzہی بھائی یہ دیکھو بھائی چوکلٹ کھجوریں اور پتہ نہیں کون کون سا فروٹ بھائی ہمارے پاکستان میں اس ٹائم یہ چیزیں اویلی بل نہیں ہے یہ مطیرہ بغیرہ ختم ہو چکا یہ آم ہے بھائی جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ چھوٹا فوٹبال یہ آم ہے فوٹبال نہیں ہے بھائی یہ آم ہے پتہ نہیں کس ملک ہے ہمارے پاکستان میں تو اس شکل میں آم ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں عجیب سا ہے کیلا بھائی کھانے کو دلنے کرتا کھانے کا کچھ اور مت سمجھ لی جائے گا بھائی کھانے کا دل نہیں کر رہا لیکن ہے کیلا یہ یہ آباکارڈا چکے جی بلڈرز کے لیے بہت اچھا ہے یہ کمال ہے بھائی چکے جی بے موسم ہرچیز مل جائے آپ کو جو دنیا کی سبزی آپ سوچیں گے وہ ملے گی شملہ مرچ تین کیٹاگری میں ہے گرین ریڈ ییلو بہت ساری دنیا کا ڈرائی فروٹ پیکیجنگ میں ساری دنیا کا پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیز اٹھا کے لگائی ہوئی ہے یہاں پر بھائی یہ تو نظر نہیں ہے نا دیکھیں رہا پتہ نہیں کیا ہے میں مجھے لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں وہ شملہ مرچ کا کچھ بنایا اب ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر چیز ہر چیز ہر چیز یہ دیکھیں بھائی مکس ڈرائی فروٹ اور الگ الگ ڈرائی فروٹ اور ہر چیز کی پیکیجنگ کی ہوئی اتنے مزدار پتہ نہیں کتنی قسم کی کھجوریں ہیں جی ڈیٹس یہاں پر الگ الگ قسم کی اور مزدار سی یمی سی اور بڑے بڑے سائز میں اور ان کو پیکیجنگ میں بھی ایک ایک کی پیکیجنگ میں بھی الگ الگ ڈالاو ہے کیا یہ پتہ نہیں تاج انڈیا کا کوئی پروڈکٹ ہے زافران سافرون ٹھیک ہو گیا بھائی بہت عالی بھائی افغانستان کے بورڈر سے لے کے دنیا کے ہر خطے سے انہوں نے جو ہے نا گرم مسالہ جاتے کٹھے گیاں میں یہ دیکھیں جی ہر طرح کا مسالہ ملک بھولوں کا بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے بنایا آگا ہے جی یہ دیکھیں ہر طرح کے مسالے ہیں ان کے پاس کرالا کا مسالہ آپ کو مل جائے گا عربی مسالے جو یہ یوز کرتے ہیں نورملی وہ بھی مل جائیں گے آپ کو پاکستانی مسالے سارے مل جائیں گے ڈرائی فروٹ کی ہر قسم پڑی بیٹھ죠 یوں کے پاس جو جو آپ سوچ سکتے وہ پڑی ہوئی ہے پہ نہیں کس کس چیز کو آگ کو ڈرائی کر کے رکھا ہے آنار کو ڈرائی کر کے kwسالے دیکھیں چنوں کا پتہ نہیں Perfect, औ جی چنے موٹے ان کو لوگ کر کے پھر ڈرائی کیا ہوئی ہے اس کے بعد یہ چوکلیٹ آگئی ہے یہاں پر پیکجنگ میں بھائی کمال کی بھائی کمال کی پیکجنگ میں خجوروں کے اندر چوکلیٹ وغیرہ اور شہد اور بادام وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کے بہت مزیدار پیکجنگ کر کے تیار کی ہوئی چیزیں کےکس بھی اس میں ہیں خجوریں بھی ہیں اور کمال کی بھائی پیکجنگ ہے کمال کی ہر چیز آپ کو جو کے اوپر بھی انہوں نے جناب خجور لگائی ہوئی ہے خجور کو کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کیا بھائی ہے بھائی یہ چوکلیٹ والی خجور ہے چوکلیٹ لگی ہوئی ہے خجور کے اوپر اور یہ ہے جی تقریباً کے اندر خجور وغیرہ کا مکسچر بنا کے ڈالا ہوا ہے یہ دونوں بڑی مزدار لگ رہی مجھے یہ دونوں ہی لے لوں گا میں بھائی یہاں کی arabی کافی پیکجنگ میں الگ الگ پیکجنگ میں الگ الگ ٹیسٹ میں اب مجھے arabی پڑھنی نہیں آتی کہ ٹیسٹ کون سا لیکن جو ہے نا یہ دیکھیں یہ لکھاو ہے arabی کافی میڈیم روست مختلف طرح کی کافی ہے جی arabی کافی یہاں پہ جو لوگ پیتے ہیں اور یہ ان کے کعوے پڑے ہیں مختلف کعوے جو روٹین میں یہ لوگ پیتے ہیں خجور کے ساتھ لیتے ہیں یہ کعوہ یہ وہ کعوے ہیں ہر قسم کے ہر ٹیسٹ میں پڑے ہیں جی ان کے بس یہاں سے اوپر جانے کی پرمیشن نہیں ہے نیتو میں آپ کے لیے بہت اچھی سی ویڈیو بناتا ہوتل بغیرہ کی اوپر سے آپ کو بھی دکھاتا لیکن جو ہے نا ہمیں پرمیشن نہیں ہے یہاں تک ہمارا آج کا ویلوگ ختم ہوا ہم آپ کے لیے ایک اچھی سی نئی انفرمیشن والی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ